پنچپائی سے کویٹا واپس آتے ہوئے ایک چیک پوسٹ پر لیویز کا ایک پیک اپ ٹرک نظر آیا اس پیک اپ ٹرک کے باہر ایک اہلکار بڑی بڑی سفید بوریاں پیک اپ ٹرک کے اندر رکھ رہا تھا پوچھنے پر لیویز کے اہلکار نے بتایا کہ ان بوریوں میں چینی ہے جو پنجاب کے راستے افغانستان لے جائی جا رہی تھی اور اس کو پکڑنے کے بعد ان بوریوں کو واپس کویٹا ہیڈکوارٹر لے جایا جا رہا ہے کویٹا سے تقریباً ہر دوسرے روز سو ٹرن چینی اور ہفتے میں سات سو ٹرن چینی غیر قانونی راستوں کے ذریعے افغانستان پہنچائی جا رہی ہے یہ کہنا تھا کسٹمز کے ایک موجودہ افسر کا جنہوں نے حال ہی میں کویٹا سے چاغی پہنچنے والی ایک ٹرین سے تقریباً ایک سو بارہ ٹرن کی چینی پرمٹ نہ ہونے کی صورت میں رکوا کر واپس کویٹا بھیج دی تھی کہانی تھوڑی سی پیچیدہ ہے اس لیے تسلی سے سننی پڑے گی اس وقت ڈسٹرک چاغی بلوچستان کا ایک اہم پوائنٹ ہے جہاں سے چینی افغانستان سمگل کی جاتی ہے لیکن یہ بلوچستان کے صوبے کا واحد پوائنٹ نہیں ہے افغانستان کے چیمبرز آف کامرز کے مطابق ایسے بیس سمگلنگ روٹس ہیں جن کے ذریعے چینی اور دیگر اشیاء خردنوش پاکستان سے افغانستان پہنچائے جاتے ہیں اس سامان پر کسٹم ڈیوٹی نہیں دی جاتی اور دونوں ملکوں کے درمیان بنی چیک پوسٹوں سے ہوتی ہوئی یہ بسیں اور ٹرک افغانستان کے آٹھ مختلف صوبوں میں پہنچ جاتی ہیں پاکستانی حکام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستانی چینی سمگل کی جا رہی ہے تاجروں اور حکام کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے پنجاب اور سندھ کے راستے چینی کو کوئٹا پہنچایا جاتا ہے اور کوئٹا سے ٹرک مسافر بسوں اور گاڑیوں کے ذریعے افغانستان پہنچا دیا جاتا ہے اس مگلنگ کے راستوں کی کھوج لگانے پر پتا چلا ہے کہ پاکستان سے چینی جانے کا قانونی اور کچھ حد تک غیر قانونی راستہ ایک ہی ہے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حکومتی ترجمان نے بتایا کہ راستہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں مقامی تاجروں کی بڑی گاڑیوں کو پرمٹ دیکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے وہی غیر قانونی طور پر جانے والے ٹرک کا پرمٹ ہی نہیں دیکھا جاتا یہ پرمٹ پاکستان کی حکومت کی جانب سے مقامی تاجروں اور ان کی کمپنیوں کو جاری کیا جاتا ہے جس میں کمپنی کے مالک کے شناختی کارٹ کی جانچ کرنے اور کاروبار کو دیکھنے کے بعد ان کے نام پر پرمٹ جاری کیا جاتا ہے اس پرمٹ کے تحت مالک کے تابع مال لے جانے والے ٹرک اور انہیں چلانے والے ڈرائیوروں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے اب چاغی سے چند ماہ میں ہونے والی سمگلنگ کے نتیجے میں حال ہی میں ڈپٹی کمیشنر چاغی حسین جان بلوچ نے چینی کے پرمٹ ایشو کرنے پر ہی پابندی آئیت کر دی ہے لیکن تاجروں کے مطابق سرحد سے متصل دیگر علاقوں میں ایسی پابندی آئیت نہیں ہے اس وقت بلوچستان کے افغانستان سے متصل علاقوں جیسے کہ چاغی، چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین اور جوب کے علاقے سمگلنگ روٹ میں شامل ہیں اور جیسا کہ حکومتی ترجمان نے بتایا ان میں سے چند راستے باقاعدہ طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں پنچپائی کا علاقہ ایک عرصے تک افغانستان سے تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن اب اس راستے کو حکومتی سطح پر بند کر دیا گیا ہے اور اب یہاں سے غیر قانونی طریقے سے چینی لے جائی جاتی ہے طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ پہلے چینی کو چاغی تک بس، گاڑی، ٹرک یا پھر ٹرین کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے ڈک کے ریگستانی علاقے سے افغانستان تک پہنچا دیا جاتا ہے چاغی پہنچنے والی ٹرین زیادہ تر ایران کے شہر زہدان کی طرف جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی نوکنڈی ریلوے سٹیشن پر اس سے چینی اور دیگر اشیاء نکال کر اسے چھوٹی گاڑیوں اور ٹرکوں کے ذریعے افغانستان بھیج دیا جاتا ہے جبکہ شہروں سے مسافر بسوں کے ذریعے یہ چینی سرحت تک پہنچائی جاتی ہے اس کا اندازہ تب ہوا جب انسانی سمگلنگ پر ایک رپورٹ کرنے کے دوران کوئٹا کے موسا کالونی بس اڈے جانے کا اتفاق ہوا اس اڈے پر ایک طرف تو لوگوں کی بھیڑ ہے جبکہ اسی اڈے پر پیچھے کی طرف کچھ بسیں بظاہر خالی کھڑی ہوتی ہیں یہاں پر بیالیس لوگوں کی مسافر بس کی سیٹوں پر صرف چینی کی بوریاں لادی جا رہی تھی ہمیں وہاں دیکھنے پر بس ڈرائیور نے تصویریں نہ بنانے کا کہہ کر اپنی بس اس جگہ سے ہٹا لی لیکن پوچھنے پر یہ ضرور بتا دیا کہ یہ چینی پنجاب اور گھوٹکی سے کوئٹا آتی ہے اور یوریا دواؤں اور دیگر اشیاء خورنوش کے ساتھ یہ افغانستان بھیجی جاتی ہے کوئٹا چیمبرز آف کومرز کے نائب صدر آغا گلخل جی نے اس بات کی تصدیق تو کر دی کہ چینی لے جانے کو کچھ لوگ غیر قانونی کاروبار کا ذریعہ بنا کر سرحد پار بھیج رہے ہیں جبکہ اس سے مقامی تجارت کرنے والوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکام کو سرحدوں پر سختی کرنی چاہیے شکایتیں بہت ہا رہے ہیں کہ لوکل لوگوں کی کہ چینی ہمارا گاڑی رکی ہوئے چاہے بس میں جا رہا ہے بیس تیس بوری چاہے لوکل گاڑی میں جا رہا ہے چینی کی متعلق ہمارا کسٹر میں کام سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ چینی انہیں شہر میں شامل نہیں جن کے سمنگلنگ ہوتی ہے شبانی پروشتان کے اندر ازلا دل بندین مشکی چمن کلے سے بڑا پشین زیارت یہ دیگر کوئٹا میں چینی بیج جاتی ہے یہ چمن میں تو ہمارا شہر ہے یہ تو چوڑ کوئٹا کے لئے بھی نہیں چوڑتا ہے دوسری دن نوتان میں چار گاڑی کو کیس کیا یہ تو ایسے چیزیں کہ اگر ہمارا خورا کی نشیات جو بھی چیز ہے چاہے آغانستان سے ہو چاہے انڈیا سے ہو یہ تو آتا جاتا چیزیں یہ اس کو بہت نہیں کر سکتے ہیں یہ لوکل مال ہے ابھی اس لوگ نے اس نے ای چیزوں کا کر سر کرنا ہے تو آپ جو غریب عوام ہیں جو سو روپے کچنے لیتا ہے وہ دو سو کر لیتا ہے یہ چیزیں یہ لوگ جو اپنے اس کو بھی سمگلنگ کے طلب لے جا رہا ہے لیکن خدا رہا یہ چیز بلکو سارا سر غلط ہے ہم کمیشنر کو بھی ریکویسٹ کریں گے ہم چیپ سیکیٹری کو بھی بولیں گے اس نے ایک کاروبار بنایا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ چینی افغانستان ہی کیوں سمگل کی جا رہی ہے اگست دوہزار اکیس میں افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں یکا یک کئی چیزوں کی قلت کی خبریں منظر عام پر آنا شروع ہو گئیں ان میں سے ایک قلت چینی کی تھی جو دو سال بعد بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کا راستہ جہاں ایک طرف پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ہونے والے معاہدوں کے ذریعے پورا کیا گیا وہیں ایک حل سمگلروں نے غیر قانونی راستوں کے ذریعے چینی پہنچانے سے کیا ہے جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ چمن سرحد سے پیدل افغانستان جانے والے اگر چینی ساتھ لے جائیں تو انہیں روکا نہیں جا سکتا اس اسمگلنگ کی ایک اور اہم وجہ تاجر افغانی کرنسی کو بتاتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے روپیے سے کئی گناہ بہتر منافع دیتی ہے اور پاکستانی اسمگلروں کو افغانستان میں چینی بیچنے کا دگنا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جہاں پاکستان میں حکومتی پرائس لسٹ کے مطابق چینی تیرانوے روپے فی کلو ہے وہیں افغانستان میں یہ چینی ایک سو تیرانوے روپے فی کلو کی بیچی جاتی ہے حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت غیر قانونی طور پر افغانستان بھیجی جانے والی چینی کی روک تھام بمشکل ہی کی جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود یا کم مارچ کو کسٹمز کے حکام چاغی ڈسٹرک کے نوکنڈی ریلوے سٹیشن پر ایک سو بارہ ٹن چینی روکنے میں کامیاب ہو گئے جیسا کہ ڈپٹی کمیشنر چاغی حسین جان بلوچ نے بتایا کہ کوششیں کی جا رہی ہیں مقصد یہ کہ یہاں تے یہاں تے جو ڈائنیمکس ہیں یہاں کا جو ڈسٹرک چاگی کا اور ڈسٹرک چمن کا جو ٹیرین ہے یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا یہاں بہت سارے کچھے روٹس نکلتے ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ سیکڑوں کے حساب سے کچھے روٹس نکلتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ ٹرکوں سے اسمگلیں نہیں ہوتے ہیں جلو صحیح وہاں سے کراچی سے جب کوئی ٹرک ممیٹ ہوتی ہے وہ خوزدان تک پہنچ جاتی ہے یا خاران تک پہنچ جاتی ہے پھر اس طرف یہ چمن تک پہنچ سکتی ہے پھر اس کے بعد پردر یہ چھوٹی زیادیوں میں یہ لوڈ ہو کے پھر اسمگل ہو جاتے ہیں برانستان میں تاجروں کے مطابق بھرائے راست اور قانونی راستوں سے چینی بھیجنے میں منافع کا مارجن کم ہوتا ہے کوئٹا میں مقیم تاجر حاجی عظیم نے بتایا کہ اس میں ٹیکس دینا پڑتا ہے گاڑیوں کا کرایا اور ڈرائیوروں کو تنخواہ دینی پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ جبکہ غیر قانونی طریقے سے اسمگلروں کو نہ ٹیکس کی فکر ہوتی ہے نہ انسانی جان کی انھی خطرناک راستوں سے دن رات گاڑی اور ٹرک بھگا کر یہ حکومتی سامان سے دگنی اشیاء افغانستان پہنچا دیتے ہیں اور کئی مقامات پر سمگل شدہ چینی کی قیمت افغان تاجر ڈالروں میں بھی ادا کرتے ہیں تو کوئی صحیح راستہ کیوں اپنائے گا